موسیقی 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 ستہ کے کھیل میں جوڑ توڑ کے وائرس کا کیا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا مدی پردیش رج پال نے آج محمد صدق کرنے کا نردیش دیا تھا ادھیکشن کا رواہی 26 تک ٹال دی اب جنگ چھڑی ہوئی ہے مدی پردیش کے راج بھون میں کرناٹک جاری تھا 84 سال کے مہا مہین کی تضربے کار آنکھوں نے ماتر 6 سکنڈ میں 106 ودھائکوں کی شکلیں دیکھ کر تسلی کر لی تھی کہ راج بھون کا رخ اچت بھی ہے اور نیتک بھی لیکن دوپہر 12 بج کا 30 منٹ پر لاج بھون پہنچی راجنید کے پیتروں سے پہلے بہت کچھ گھٹ چکا تھا ویدھان صباح کی ادھیکش نے مدی پردیش کے مہا مہین کے نردیش کو کنارے لگا دیا تھا بہوماد ہوتا تو سرکار کو دکت جاتھی لیکن مکھ منتری بچ رہے ہیں کہانی صاف ہو گئی ہوگی لالجی ٹنڈن نے 16 مارچ کو عبیبہشن کے بعد ویدھان صباح دیکش کو بہومت پریکشن کا نردیش دیا تھا لیکن سرکار نے کاریا سوچی میں کیول ابھی باشن کو لیا سب انتظار کر لہے تھے کہ اس کے بعد کملنات بہومت ثابت کرتے ہیں یا نہیں شیوراج سنگھ چوہان کی چوکس نگاہیں ایک کونے سے کانگریس کے ویدھائکوں کی گنتی کر لہی تھے کانگریس کے کیول 92 ویدھائک بچے ہیں سنکھیا کا سٹیک کھیل کھیل رہے شیوراج سنگھ کی دھڑکنیں تیز تھیں لیکن کملنات دن کی سب سے بڑی راجریت کھیل چکے تھے راجیپال کو 36 پننے کا بھی باشن دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کیول پہلی لائن پڑھی اور آخری لائن ویدھان سبھا دیاکش نپی پردہ پتی بار بار اشارہ کر رہتے کی اب چلیے لیکن لال جی ٹنڈن نے اٹھرے سے پہلے لوگ دنٹر کے قسم دے رہے ہیں جس کا جس کا اپنا دائیس ہے وہ شانتی پون سرکے سے نیسہ پوروڑ اور سمدھان کے دوارہ نیردیشت پرپرہ کے علاوہ نیاوں کے ساتھ اس کا پالن کریں داکہ مدھے پردیشت جو گوروڑ ہے لوگ سانتی پرپرہ ہیں ان کی رکشہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد راجنیت کا چکہ مدھے پردیش کی ویدھان سبھا بھوپال کے راجبھون اور دلی کے سپریم کورٹ کے بیچ چکر کٹنے لگا ویدھان سبھا دکش نے کاریوہی 26 مارچ تک ستھگیت کر دی پردیش بیجے پی ادکش 106 ویدھائکوں کے ساتھ راج بھون پہنچے شیورات سنگھ نے سپریم کورٹ میں فوراں فلوڑ ٹیسٹ کی ارزی لگا دی لیکن مکہ منتری بچ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سرکار اب الپ مت کی سرکار ہے اور اس لیے راج پال مہدے کے آدیش کا پالن نہیں کیا نردیش کا پالن نہیں کیا اور سرکار رنچھوڑ داس بن گئی ستھگیت کر کے ہی بھاگ گئی مکہ منتری کمال نات نے بہومت پریقشن سے بچنے کی بھومی کا سویرے ہی بنا دی تھی راج پال کو چٹھے لگ کر پی جے پی نے کانگریس کے کئی ویدھائکوں کو بندی بنا کر کرناٹک پولیس کے نینترن میں رکھا ہے انہیں الگ الگ بیان دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا فلوڑ ٹیسٹ کا اوچت تب ہی ہے جب سبھی ویدھائک بندش سے باہر اور تباہو مکت ہو راج پال ویدھائن سبھا دیکش کا مارک دلشک یا پرامرش داتا نہیں ہے راج پال دیکش سے یہ اپیکشہ نہیں کر سکتا کہ دیکش اسی طریقے سے صدن میں کاری کرے جو راج پال سمویدھانک درشتی سے اوچت سمجھتا ہے ویدھائن سبھا راج پال کے نیچے کام نہیں کرتا شیورات سنگ نے کملنات کو چنوٹی دے ڈالی اب اس سرکار کو ایک چھنے بھی سرکار چلانے کا سمویدھانک ادھیکار نہیں ہے صدن کی جو ایفیکٹیف سنکھیا ہے آج جو ہاؤس میں پریدر ستھا اس کو دھان میں رکھتے ہوئے کانگریس کے کبھال بانوے ویدھائیگ بچے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سو چھے یہاں سسریر آئے ہیں اور یہ بلکل اسپسٹ ہے کہ بہومت اب بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے انتظار تھا کہ کملنات کیا کہتے ہیں انہوں نے پلٹوار کیا سب کو لگ رہا تھا کہ سولہ مارچ کو مدیپردیش میں راجنید کا کھیل ختم ہو جائے گا لیکن معاملہ اُلٹ گیا ہے کھیل اب شروع ہوا ہے لوگ تنتر کو بچانے کا کیا ویدھان سباد دیکش اپنے طریقے سے بچانا چاہتے ہیں راجن پال اپنے طریقے سے بچانا چاہتے ہیں بی جے پی اپنے طریقے سے اور کانگریس اپنے طریقے سے لیکن سب کو انتظار ہے کہ سپریم کورٹ اسے کیسے بچانا ہے آج تک بھی اب کہانی اس سے آگے بڑھ چکی ہے راجن پال نے کملنات کو جوابی چٹھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ سترہ مارچ تک یعنی کل تک بہمت صد کیجئے ورنہ ہم مانیں گے کہ آپ کے پاس بہمت نہیں ہیں اس کے بعد خیمے بندی کے لیے نئی دور شروع ہو گئی بی جے پی کے ایک ودھائک کملنات سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے کملنات نے اپنے ودھائکوں کی بیٹھک بلالی اور رات کو نکل کر کہا کہ اس سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہریانہ کے پانچ ستارہ ہوتیل میں موج کرانے کے بعد بی جے پی کے ودھائکوں کو چاٹڑ ویمان سے رویوار کی رات بھوپال لائے گیا تو پارٹی کے پردیش ادیقش کی آنکھوں میں کوئی نور اتر آیا تھا لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لکاچھ پی کے کھیل میں کوئی بھی دھپا آخری نہیں ہوتا ودھائن سبھا دیقش نے کارواہی 26 مارچ تک ستھگیت کر دی تو راجے پال نے 24 گھنٹے میں بہومت ثابت کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا یہ خید کی بات ہے یہ آپ نے میرے دوارہ آپ کو دی گئی سمیعہ بدھی میں اپنا بہومت صدق کرنے کی بجائے پتر لکھ کر ویدھان سبھا میں فلور ٹیسٹ کرانے میں اپنی اسمردتا ویقت کی آنکانی کی جس کا کوئی بھی اوچتی اور آدھار نہیں آپ نے فلور ٹیسٹ نہیں کرانے کے جو کارن دیئے ہیں ویدھانی کی اوم لوگتنطری اما انیتاؤں کا سمبان کرتے ہیں کل دن آنک 17 مارچ 2020 تک مدھی پردیش ویدھان سبھا میں فلور ٹیسٹ کروائیں تثہ اپنا بہومت صدق کریں انیتھا یہ مانا جائے گا کہ واسطوں میں آپ کو ویدھان سبھا میں بہومت پراب نہیں کریں ایک بار فل سے دوڑ مچ بی جے پی اپنے ویدھائکوں کو چھپانے کے لیے دوڑی کانگریس اپنے ویدھائکوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی پرسند تھی کہ مہامہیم نے اپنے آدیش کا پالن کروانے کا ہنر آنے کی جو بات کی تھی وہ اب اسے دکھانے بھی لگے سپریم کورٹ میں ماملہ اگلے دن کے لیے سوچی بد ہو چکا ہے منگلوار کو جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ اور جسٹس ہیمنت گپتا کی بینچس پر سنوائی کرے ادھر بھوپال میں چوبیس گھنٹے میں دوسری بار مکہ منتری کملنات نے اپنے آواز پر کانگریس ویدھائک دل کی بیٹھک بلے اس بیٹھک میں میریٹ ہوتل میں ٹھہرائے گے سبھی پچاسی ویدھائک پہنچے بات کیے جنتہ پارٹی نے اوشواس پرستان پیش کیا ہے آج کی دن آج کی دن ہماری سرکار کی بہومت ہے ہم نے پچھلے مہینوں میں یہ صد کیا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بہومت نہیں ہے اب اشواس پرستان لے آئیں مجھے کیوں فلوٹ ٹریس کرانا بی جے پی خوش کہ سب کچھ منمافیق ہو رہا ہے لیکن کملنات کے پاس پہنچے ایک آگنتک نے اس کے رنگ میں پھنگ ڈال دیا وہ آگنتک تھے بی جے پی ویدھائک نارائن ترپاٹھی ترپاٹھی راجیپال سے ملنے کے بی جے پی ویدھائکوں کی پریڈ کو گچھا دے کر چائے پینے کملنات کے گھر پہنچ گئے تھے ہم لوڑتے بھی مل رہا ہوں سر میں ملاقات کرنے گیا تھا ملاقات کیا اور بات کیا چلا آیا سر ایسے سامنے میں ملاقات کرنا میں سب سے ملاقات کر رہا ہوں ابھی سیوراج جی کے پاس جاؤں گا چار بجی سیوراج جی کے پاس آ رہا ہوں تو وہاں بھی بلی جی گیا سر راج بہو نے فلوٹ ٹیسٹ میں آپ شامل ہے میں نہیں گیا سر کارن نہیں گیا میرا من ہے شیوراج سنگھ چوہان کا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ تو کانگریس کے ودھائکوں کو چھپا کر خوش ہے لیکن اس کے ودھائک کھللم کھلہ بھوپال میں ہی کملنات کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے ابھی لگ نہیں رہا کہ میں بی جی پی سے ایمیلے ہوں آگے جب سمیہ آئے گا اس حساب سے فیصلہ کر دوں مطلب ابھی تک ہار کسی نے نہیں مانی ہے اور سمی کرن بھی سیدھے سیدھے کسی ایک کے پکش میں نہیں ہے سمجھئے کیسے مدیپردیش کا گنیت نمبر ایک فلور ٹیسٹ میں نردلیے سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کے ودھائک کینگ میکر کی بھومکہ میں ہوں گے دیکھئے کیسے ودھائن سبھا میں کل موجودہ ودھائک ہے دو سو اٹھائیس سپیکر نے چھے ودھائکوں کے اسطیفے منظور کر لیا ہے مطلب سنکھیا رہ گئی دو سو بائیس سولہ کے اسطیفے منظور نہیں یہ سدن میں رہے تو بھی سنکھیا دو سو بائیس رہے گی ایسے میں بہومت کے لیے ضروری آکڑا ہوگا ایک سو بارہ لیکن بی جے پی کے پاس کیوال ایک سو ساتھ ودھائک ہے بہومت سے پانچ کم کانگریس کے پاس ایک سو آٹھ ودھائک رہ جائیں گے بہومت سے چار کم ایسے میں غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی ودھائکوں کی پوچھ بڑ جائے گی جن کی سنکھیا ساتھ ہے نلدلیے چار بی ایس پی دو اور ایس پی ایک اب دیکھئے مدی پردیش کی ودھائک کا گڑیت نمبر دو کانگریس کے سولہ باغی ودھائک اگر ودھائک سے غائب رہے تو کمال نات کی سرکار گل جائے گی کیونکہ ودھائک کے موجودہ ودھائکوں کی سنکھیا دو سو اٹھائیس ہے سپیکر نے چھے ودھائکوں کے اسطیفے منظور کر لیے تو بچی دو سو بائیس سولہ کے اسطیفے منظور نہیں ہوئے ہیں اور اگر یہ سدن سے غائب رہے تو سنکھیا رہ جائے گی دو سو چھے ایسے میں بہومت کے لیے ضروری آکڑا رہ جائے گا کیوال ایک سو چار بی جے پی کے پاس ایک سو ساتھ ودھائک بہومت سے دین زیادہ کانگریس کے پاس بچیں گے بانبے بہومت سے بارہ کم ایسے میں ساتھ غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی ودھائکوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا تو اپتدائے عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا سدن سے سپریم کورٹ تک نظر بنا کر رکھیے اب دلی سے بھوپال تک دھرندھر کھیلنے والے آج تک بیڑا اور بھوپال سے اب آئیے دلی دوپتی ہوئی ارث ویوستہ پر گوپنیتہ کے وائرس کو بھی ذرا سمجھی کانگریس کے پورو ادھاکش راحل گاندھی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بینکوں کا روپیہ لے کر نہ چکانے والے پچاس سب سے بڑے دنداروں کے نام سرکار کیوں نہیں بتا رہی ہے ورط منترین نرولا سیتا رمن اس سمیں صدن میں ہی موجود تھی لیکن وہ خود اس سوال کا جواب دینے سے کتر آگئیں اور اس کا کارن کیا تھا سمجھنے کے لیے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ آٹھ لاکھ دھارک میں بہت سارے ایسے جن کا لکھ رپیہ میرا بھی لکھوں کا بہت زیادہ پیسہ فسا ہوا ہے یہ بات ہے 10 اکٹوبر 2019 کی ڈوب چکے پی ایم سی بینک کے گراہکوں کو وط منتری نرولا سیتا رمن نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا آج پانچ مہینے بعد بھی نرولا سیتا رمن کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ وہ کلدار کون ہیں جنہوں نے بھارت کے چوتھے سب سے بڑے نیجی بینک کو برباد کر دیا پردان منتری جی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہندوستان کے بینکوں سے چوری کی ہے ان کو میں پکڑ پکڑ کر واپس لاؤں گا تو میں نے پردان منتری جی کے سرکار سے ان کے نام پوچھے پچاس نام پوچھے اور وہ جوال نہیں ملا تو میرا پہلا سوال میرا سوال پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے پچاس نام کیا ہیں سوال بہت سادھارن تھا ویت منتری صدن میں موجود تھی لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے راحل گاندھی کو اس لائق نہیں سمجھا یا سوال کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے انہوں نے اپنے جونیر اور گولی مارو منتری کے نام سے خیات ہو چکے انوراق تھاکور کو آگے کر دیا اور انوراق تھاکور نے سوال کو رکھا کنارے اور لگے لیکن کنتو پرندو کرنے انوراق تھاکور نے نہیں بتایا کہ بینکوں کا ہزاروں کروڑ روپیہ لے کر بھاگ جانے والے لوگ کون تھے اور کون تھے وہ لوگ جو اس دیش کے لاکھوں لوگوں کی محنت کی پیٹ کاٹ کر کی گئی بچت سے موج کر رہے ہیں اب اس جواب کے برکس یس بینک کے ان لابھالتیوں کی سوچی دیکھئے جن پر سرکار کی زبان سے لی ہوئی ہے یہ اکڑا بھی بی جے پی کے ہی اپنے کیریٹ سمیہ کے انویسٹرس گریوانس فاؤنڈیشن کا جھٹایا ہوا ہے ریلائنس انیل دھیرو بھائی امبانی سمو بارہ ہزار آٹھ سو کروڑ ایسیل سمو آٹھ ہزار چار سو کروڑ ڈی اچ ایف ایل چار ہزار سات سو پہتیس کروڑ اونکار ریالٹرز دو ہزار سات سو دس کروڑ آئی ایل اینڈ ایف ایس دھائی ہزار کروڑ کھیتان سمو ساڑھے بارہ سو کروڑ ریڈیس ٹیو لپس بارہ سو کروڑ جیٹ ٹیئر ویس گیارہ سو کروڑ گو ٹیئر ویل ایک ہزار کروڑ سی جی پاور پانچ سو کروڑ مطلب یس بینکوں کی اول دس کمپنیوں کی دینداری ہے چھتیس ہزار ایک سو پنچانبے کروڑ اور بینک کی کل ڈوبی ہوئی رقم ہے ساٹھ ہزار کروڑ مطلب آدھی سے زیادہ دینداری کی اول دس بڑی کمپنیوں کی ہے سنسد میں راحل گاندی کے سوال پر بیجے پیس لیے بھڑکی کو کٹ گرے میں کھڑا کر دیا تھا یہ جو پانچ سو ویلفول ڈیفولٹرز ہندوستان کے سب سے بڑے ہیں یہ کون ہے ان کے نام میں نے پوچھے سمپل سا قویسچن تھا اس کا جواب نہیں ملا لمبا بھاشن ملا مگر مجھے جو چوٹ پہنچی کی جو میرا پارلیمنٹری حق ہے جو پارلیمنٹری حق ہے میرا ایک سیکنڈری قویسچن پوچھنے کا وہ مجھے سپیکر جی نے پارلیمنٹ میں پوچھنے نہیں دیا ارتھ ویوستہ کی درگتی کو لے کر سرکار اپنے ہی آکڑوں کے پھندے میں ہے بینکوں کی حالت خستہ ہے بیروزگاری اپنے چرم پر ہے نوکریاں ہیں نہیں کھیتی کسانی کی حالت خراب ہے اور ادیوگ دندے چوپٹ ہوتے جا رہے ہیں جی ڈی پی ہو یا مہنگائی در یا خودرہ دام کے سوچکانک سرکار اور ویپکش کے جھگڑوں سے اتر جنتہ راحتوں کے انتظار میں ہے جو کہیں نظر نہیں آتی آج تک بے رہا ہوں اور اب اس وائرس کے خبر جس نے بورے سنزار کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا ہے وہ وائرس بھارت میں بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے کرونا سے بچنے لڑنے کے لیے آج کے اندر سرگاہ نے کئی نردیش جاری کیے کئی مندروں نے پٹ بند کر دیے دلی میں پچاس سے زیادہ لوگ جمع اب نہیں ہو سکتے بینگلورو میں شادیوں میں سو سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے لیکن سب سے زوردار ہے کرونا پر جاری حسی مزاک کرونا پھاک جا پھارت میں خارو کائی کا میرے کرونا پھاک جا اپنے امنیٹی بڑھانے کے لیے اپنے انٹرنال اورگنز کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور کسی بھی پرکار سے وائرس سے لڑنے کے لیے سب لوگ یوگ کریں کنی آپ پریہار یا کارنوں سے بچپن میں ویجیان کے نام سے بھاگنے والے مہا ویجیانے دسویں بارہویں تک کی ڈگری سے ویہین، اتی پرتیبھا شالی، سادھو سنت مولوی، چکتسا ویجیان کے چوتھ اکسے انبھکیا چرک کے اوطار یا اپنے آپ کو بیسی روی سمجھ بیٹھے آدھیاتویک آئیکی کے مائیکل جیکسن کرونا میں سب کی پرتیبھاو کا ایسا ویسپوٹ کیا ہے کہ وہاں والے باپ باپ چلا رہے دنگو بھی آیا فائنٹو بھی آیا دنگو بھی آیا فائنٹو بھی آیا چکنگونیاں میں شور مچایا چکنگونیاں میں شور مچایا خبرے کی کی ہونا اوک کتھو آیا کرونا گائیکوں نے جھڑی لگا دی ماتا سے لے کر محبوبہ تک کی شان میں کورونا پر علفت کے نغمے گائے جا رہے ہیں یہی بھارت ہے لیکن سچ بھی یہی ہے کہ ڈل سے زیادہ ساؤدھانی کی ضرورت ہے بہت سادھارن ہے کورونا سے لڑنا بس ان پانچ باتوں کا خیال رکھی ایک کسی بھی سابون سے اپنے ہاتھ بار باند ہوئی دو لوگوں کو چھونے گلے لگانے ہاتھ ملانے سے بچیے تین سکام ہو تو کوئی بھی کپڑا دوہرہ کر کے موں کو ڈھک لیجئے چار شک ہو تو بینہ ڈرے اور بے ہچک ڈاکٹر سے ملیے اور پانچ اپنی آترائیں رد کر دیجئے بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانے سے بھی پرہیز کیجئے آج یہ نرنے لیا گیا کی جم نائٹ کلبز سپاز ان کو بھی اکتیس ماچ تک بند کرنے کے orders دیے جا رہے ہیں اور دوسری جو بھی گیدرنگ ہیں آدھر گیدرنگز پچاس سے زیادہ گیدرنگز چاہے ریلیجیس سوشل فیملی پولٹیکل کلچرل ایسے کوئی بھی گیدرنگ الاو نہیں کی جائے گی پچاس سے زیادہ سب ہی کے اوپر یہ لاغو ہے تو سب ہی کو چاہے وہ پروٹیسٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو اس کے اوپر یہ لاغو ہوگا سعودھانی اور جاگروپتہ ہی کرونا سے سب سے سیدھا سستہ اور سویدھا جنگ بچاؤ ہے صرف سرکار اور ڈاکٹروں کی سنیئے افواہوں پر دھیان نہ دیں پورے دیش میں کرونا کو لے کر چنتا ہے لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج سب ہی دینے لڑنے ہی لیا ہے کہ جب تک اگلی سوچنا پرابتہ نہ ہو تب تک مندیر عاوی کوک کے درشن کے لیے بند رہے تھا مومبئی پونے ڈللی میں سنما ہال بند ہیں سیکڑوں مالز میں سنناٹا پسرا ہوا ہے ہزاروں شکشن سنستان ٹھپ پڑے ہیں ڈللی مومبئی غازیاباد پونے ناکپر میں ہزاروں اسکولوں پر نوٹیس چپکا دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنا دھیان رکھئے دیکھو آیا کرونا دستگ میں آج کیلئی بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے ڈنلی طردم سامuin سامن سامن